السلام علیکم آج ہم سب کی بہتی فیورٹ میگی یعنی نوڈلز کی چٹ پٹی ریسپی لے کر آئے ہیں اگر آپ کو میگی کھانا بہتی پسند ہے تو آپ اس طرح بنائیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے نوڈلز ایک دام کھلی کھلی بنیں تو آپ ریسپی کو مکمل فالو کریں ریسپی پسند ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے سب سے پہلے ہم مزیدار ٹیسٹی نوڈلز بنانے کے لیے دو عدد پیکٹ لیں گے نوڈلز کے یہ ہم نے تھوڑے سے بڑے سائز کے نوڈلز لیے ہیں یہ ہم دو عصوں میں توڑ لیں گے تاکہ گلنے میں آسانی ہو جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سے دو دو پیکٹ یہ مثالے کے نکلے ہیں یہ میں آگے آپ کو بتاؤں گی کہ ہم یہ کب اور کہاں یوز کریں گے اب ہم نوڈلز کو بوائل کریں گے نوڈلز کو بوائل کرنے کے لیے ہم نے کڑائی میں پانی کھلی سا ڈال لیا ہے اب ہم نوڈلز کو بوائل کریں گے اس میں جو چھوٹے دو پیکٹ نکلے ہیں وہ ہم ڈال دیں گے اور اب بھی ہم مثالہ نہیں ڈالیں گے آگے میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم مثالہ کب اور کتنا ڈالیں گے اب ہم نوڈلز کو تقریباً پانچ سے چھ منٹ بوائل کریں گے بہت زیادہ بھی آپ نوڈلز کو گلائیے گا نہیں بلکہ اگر آپ کھلے کھلے بنانا چاہتے ہیں تو آپ نوڈلز کو صرف اور صرف پانچ سے چھ منٹ بوائل کیجئے گا اب ہم نوڈلز کو فوق کی مدد سے اس طرح الگ الگ کر لیں گے تاکہ گلنے میں آسانی ہو جائے اس طرح ہم اوپر نیچے کر کے ان کو الگ کر لیں گے اور اب ہم بوائل کریں گے نوڈلز کھانا سب کو بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں سپیشلی بچوں کو تو میگی کھانا بہت ہی پسند ہوتے ہیں کچھ بچے سپیکٹیز کھانا پسند کرتے ہیں اور کچھ بچے نوڈلز کھانا پسند کرتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں دونوں ٹیسٹ آپ کو ملیں گے یہ دیکھیں نوڈلز کو بوائل آنا شروع ہو گیا ہے اب ہم مزید پانچ منٹ بوائل کریں گے اور اسی طرح ہم فوق کی مدد سے اوپر نیچے کر کے بوائل کریں گے میگی کو بوائل کرتے ٹائم آپ پانی کھلا سا ڈالیے گا یہ دیکھیں پانچ سے چھ منٹ پکانے کے بعد نوڈلز ہمارے بوائل ہو گئے ہیں اب ہم سٹیرو کی ہیلپ سے نکال لیں گے اگر ہم بہت زیادہ نوڈلز کو بوائل کریں گے تو ایک تم کھلے کھلے نہیں بنیں گے تو اس لئے ہم بہت زیادہ بوائل نہیں کریں گے آپ مکمل پانی نکال لیجئے گا یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا پانی رہ گیا ہے ہم یہ ویسٹ نہیں کریں گے بلکہ ہم الگ سے برتن میں نکال لیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ نوڈلز ہمارے کھلے کھلے بنیں ہم نوڈلز کے اوپر تھنڈا پانی گزار لیں گے تاکہ کوکنگ پروسس رک جائے اچھا جی اب ہم نوڈلز کو بنائیں گے سب سے پہلے ہم کڑائی میں دو چمچ اویل لیں گے اور ایک چمچ کے قریب ہم چاپ لیسن لیں گے بلکل ہلکا سا ہم فرائی کریں گے تقریبا 30 سیکنڈ کے لیے اور اب ہم اس میں ایک عدد پیاز لیں گے پیاز کو ہم نے سلائس میں کٹ کر لیا ہے یہ ہم نے بڑے سائز کے سلائس کٹ کی ہیں کیونکہ اگر نوڈلز کے اندر یہ پیاز آئیں تو بہت ہی اچھے لگتے ہیں اگر آپ کی بچوں کو پیاز کھانا پسند نہیں ہے تو آپ بلکل باریک کٹنگ کر کے ڈالیے گا اچھا جی اب ہم اس میں ایک عدد شملہ میرچ ایڈ کریں گے اور شملہ میرچ کو بھی ہم نے اسی طرح سلائس میں کٹ کی ہیں اب ہم دونوں چیزوں کو دو میٹ تک فرائی کریں گے بہت زیادہ بھی آپ فرائی نہیں کیجئے گا تاکہ دونوں چیزوں کے اندر کرنچ باکی رہے اچھا جی اب ہم نے نوڈلز میں سے جو پیکٹ ہم نے مسالے کے نکالے تھے ہم صرف ایک پیکٹ مسالے کا ایڈ کریں گے کیونکہ ہم بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو ہم صرف ایک پیکٹ یوز کریں گے اگر آپ بڑوں کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ دو پیکٹ بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن ہم صرف اور صرف ایک پیکٹ شامل کریں گے اب ہم اس میں سوسس ایڈ کریں گے آپ فلین تھوڑی سی سلو کر لیں سب سے پہلے ہم ڈالیں گے دو چمچ کے قریب سویا سوس ایک چمچ ونیگر یعنی سرکہ اور اب ہم اس میں صرف اور صرف ایک چمچ چلی فلیکس ڈالیں گے کیونکہ یہ جو ہم نے مسالہ ایڈ کیا ہے یہ بہت ہی چٹ پٹا ہے تو ہم چلی فلیکس ایک چمچ ایڈ کریں گے سوسس ڈالنے کے بعد ہم تقریباً ایک میٹ تک فرائی کریں گے جو ہم نے نودلز بوائل کرتے ٹائم پانی نکالا تھا وہ ہم تقریباً دو سے تین چمچ ایڈ کریں گے تاکہ کڑائی کے اندر جو ہم نے سوسس ڈالیں ہیں وہ جلے نا اب ہم اس میں تقریباً دو سے دھائی چمچ کیچپ ایڈ کریں گے کیچپ ڈال کر ہم ایک آدمی مزید فرائی کریں گے اب ہم نے جو نودلز فرائی کی تھے وہ بھی ہم ڈال دیں گے اور فوق کی مدد سے ہم مکس کریں گے یہ جو ہم نے میگی کے اندر ویجی ٹیبل ڈالے ہیں یہ آپ کم یا زیادہ بھی لے سکتے ہیں اور اپنی مدد سے ویجی ٹیبل بھی ڈال سکتے ہیں جو آپ کو ویجی ٹیبل پسند ہے وہ آپ ڈال سکتے ہیں ہم نے اس میں صرف شملہ مرچ اور پیاز ایڈ کی ہے بلکل باریک شملہ مرچ کٹنگ کی ہے یہ بھی ہم تقریباً ایک چمچ کے قریب ڈال دیں گے تاکہ کھانے میں اور بھی ٹیسٹی لگے یہ دیکھیں ما شاء اللہ بہت ہی امیزنگ میگی ہماری ریڈی ہوئی ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ایک دم کھلی کھلی یہ دیکھیں ما شاء اللہ بہت ہی امیزنگ ہماری میگی تیار ہوئی ہے اب ہم ڈش آؤٹ کریں گے بہت ہی ٹیسٹی چٹ پٹی ایک دم کھلی کھلی میگی ہماری ریڈی ہوئی ہے آج ہم نے آپ سب کی بہت ہی فیوریٹ نوڈرز کی یعنی میگی کی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہم سب کو تو میگی کھانا بہت ہی پسند ہے آپ لوگوں کو کتنا پسند ہے مجھے ضرور بتائیے گا فائنلی اگر آپ کو ریسپی پسند ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل پر اگر آپ فاسٹ ایم آئے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھی کے بیل ایکن کو پریس کر کے آل پر ضرور سیلیکٹ کیجئے تاکہ میں اسی طرح اچھی اور یعنی ایک ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں ٹینکس پر واشنگ اللہ حافظ